میسیج آپ ٹوریس حضرات کے لئے جو فیملیز کے ساتھ یا گیزرنگ کے ساتھ جاتے ہیں صفائی کا خاص خیال رکھا کریں زیادہ در ہمارے میں لوگ اچھے بھی ہیں جو اپنا کھانے کا سمان لے کے جاتے ہیں اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں شاپن ویگز ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس ریپرز جو ریپرز ہو گئے آپ کے گند ہو گیا اس کو ادھر ہی پھینک آتے ہیں تو یہ ذرا سوچا کریں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور اس کو ہم نہیں ساف رکھنا اور کسی نے ساف نہیں رکھنا تو کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ کہیں بھی جائیں کسی جگہ پی جائیں آپ نے کچھ بھی کھانا پینا ہے ضرور کھائیں لیکن اپنے ساتھ خالی شاپنگ بیک ضرور رکھیں تاکہ وہ جتنا گند بلا ہے اس کو اس میں ڈالیں اور وہاں کوئی پاس ڈیس بین دیکھیں اگر ڈیس بین نہیں ہے تو اس کو گاڑی کی ڈگی میں رکھیں یا اپنے بائک کے پیچھے بانگ لیں کیونکہ آپ اس کو گن سمجھیں گے جو آپ گن کہیں اور پھینکیں گے تو وہ ایک تو آپ جگہ کو بھی گندہ کریں گے اور اس اپنے پاکستان کو گندہ کریں گے سو میرا میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پاکستان کو بلیس ساف رکھیں کیونکہ ہر کام گورنمنٹ کا نہیں ہوتا اس میں عوام کا بھی کام ہوتا ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں گورنمنٹ تو لگی رہتی ہے گورنمنٹ ڈیفرنٹ پروڈجیکٹس میں ہر ٹائم لگی رہتی ہے آپ ٹوریس پلیسز میں دیکھیں تو وہاں کی کوشش ہوتی ہے لیکن زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جگہ رہ جاتی ہیں تو اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیشہ ہر ٹائم گورنمنٹ میں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اور اس ٹائم جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یہ تو ٹوریسٹ ٹوریزم پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے الحمدللہ میں اس ٹائم نتیا گلی میں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ٹائم جتنی بھی مشینری آئی ہوئی ہے جو ہم نے دیکھی ہے بلکل نیو مشینری نے انہیں مگائی ہے کافی اچھی مشینری ہے پہلے تو وہ ٹریکٹر ہوتا تھا اور ٹریکٹر سے ہی برف اٹھا رہے ہوتے تھے لیکن اس ٹائم بہت ہیوی مشین ہے آپ کے کٹرز ہیں برف کو کٹنے کے لئے تو بس ایک ہی میسیج ہے کہ اپنے پاکستان کو ساب رکھیں جہاں بھی گھومنے پھرنے جائیں تو کوشش کریں کہ جو کچرا گن ہے اس کو شاپر میں ڈالیں اور بلکہ کوئی اور بھی گن پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی ڈال لیں گلو ساتھ رکھیں بعد میں آپ نے ہاتھ واش کر لیں تاکہ ہمارا پاکستان ساف رہے ہمارا ملک ساف رہے کیونکہ ہمارا ملک ساف رہے گا تو اور لوگ آئیں گے وزٹ کریں گے ایک بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں پاکستان کا بہت خیال رکھیں اور دوسرا ایک اور میسیج ہے پاکستان کے لئے پاک فوج آرمی کے لئے کہ پاکستان میں جتنی بھی ٹوئیزم واپس آئی ہے اس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کا بہت کردار ہیں لیکس سواد دیکھ لیا میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ سواد ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے یہاں تک کہ اتنے حالات خراب ہو گئے کہ سواد کی تو ٹوئیزم بلکل ختم ہو گئی تھی لیکن سیکیورٹی فورسز کی کوشش اور بہت زیادہ کوشش کی کتنے ہمارے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور آج جو آرمی کے خلاف باتیں کرتے ہیں ذرا وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ماہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دی اس ملک کے لئے اسی طرح پاکستان عوام کے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز میں سارے سیکیورٹی فورسز نے بہت کام کیا پولیس سے لے کر آرمی تک رینجرز ایف سی کتنے جوان لگ بگ کم سے کم اس ٹیم کوئی سکسٹی تھاورزنڈ سے اباو ہماری پاکستان فوج جو ہیں نا پاکستان فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں سو اپنی فوج کی عزت کریں فوج کی عزت کرنا سکھیں کیونکہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ کیونکہ یہ سمجھیں کہ اس فوج کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے کہ پاکستان کو کتنی بار توڑنے کی کوشش کی گئے لیکن اللہ کے حکم سے آج تک اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آج بھی نہیں آئی پاکستان کے حالات خراب کی گئے کہ یہاں ٹیرس بھیجے گئے کہ پاکستان کے حالات خراب کریں یہاں لوگ نہیں آئیں گے لیکن الحمدللہ آج پاکستان پھر امن ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں امن رہے گا انشاءاللہ تو میں پاک فوج کا بہت شکریہ اور اپنے جتنے بھی سیکیورٹی ادارین کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں امن کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی کتنی قربانیاں دی اور میں ہمیشہ پاک فوج کا فین ہوں رہوں گا انشاءاللہ اور اپنی فوج کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ